موسیقی گلگت بلتستان کے لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستانی سرکار ان سے زمینیں چھیم رہی اور ادھر افغان مہاجرین کا کہنا ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکالی جا رہی ہے اور خاص طور پر ان کی اولادیں جو پاکستان میں پیدا ہوئیں وہ کیا پاکستانی ہیں یا افغان ہی ہیں ابھی تک یا افغان مہاجرین ہیں یہ بہت سینسٹیو ایشوز ہیں جن پر آج ہم حمید بشانی صاحب کی رائے لیں گے بشانی صاحب بہت بہت شکریہ بڑے کامپلیکیٹڈ مسائلز ہیں ساؤتھ ایشیا کے اس پار بلکہ ساؤتھ ایشیا کے اندر اور جب ہم یہاں سے بیٹھ کے بیگ ہوم کی خبریں سنتے ہیں تو دکھ بھی ہوتا ہے ہنسی بھی آتی ہے اور ان کا سلوشن بھی کوئی نظر نہیں آتا تو آپ سر گلگت بلتستان کی جو صورتحال ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی کہ گلگت کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے زمینیں چھینی جا رہی ہیں تو یہ آخری چیز ہے جو ان سے چھینی جا رہی ہے بوسکی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اب کھونے کے لیے آئی کچھ نہیں ان سے ہر وہ چیز جو پاسیبلی چھینی جا سکتی تھی یا جا سکتی ہے وہ چھینی گئی ہے اس بات کا پاکستان میں لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام جو ہیں ایک چھوٹی سی عبادی ہے دو میلین کے لاگ باگ کچھ اوپر نیچے ہوگی تو یہ لوگ جو ہے وہ کس طرح کے تاریخی اتار و چڑھاؤ سے گزرنے کے بعد کس طرح کی مشکلات اور کس طرح کی جو ہے مسائب کشکار ہونے کے بعد آج اس پوزیشن میں جہاں پہ وہ کھڑے ہیں وہ ہیں تو اس میں دیکھیں تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی آئیڈنٹیٹی جو ہے وہ چھینی گئی بنیادی طور پہ آپ نے آج سے چار پانچ سال پہلے تک جو ہے یہ بہت کم ہوا ہوگا کہ گلگت بلتستان کا نام سنا ہو ان کی جو اصل جو آئیڈنٹیٹی ہے اس کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا جو کلچر ہے ان کی جو تاریخ ہے اس کو اس طرح بنا کے پیش کیا جاتا راجی کہ یہ شمالی علاقہ جات ہیں انہوں نے نام دینے کی بھی زحمت جو ہے وہ گوارہ نہیں کی اور خصوصا جو ہے وہ گاورمنٹ آف پاکستان کے کانسٹیچوشنل ایرنجمنٹ کے اندر ان کے ساتھ جو تعلق قائم کیا گیا وہ بنیادی طور پہ ایک ایک آنفیر قسم کا ایک ایسا تعلق ہے جس کو نہ تو کوئی زبان دی گئی نہ اس کو کہیں ڈاکومنٹ کیا گیا اور نہ ہی اس کا آپ کو کہیں کوئی ریکڈ ملتا ہے کہ یہ مسئلہ کیا تھا تو ہم لوگ جو بنیادی طور پہ اسی ایشو سے اٹیچ ہیں ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ جو گاورمنٹ آف آزاد کشمیر تھی جو ساڑھے چار آزار مربع میل علاقے پہ ایک حکومت بنی تھی جس نے آپ نے آپ کو یہ نام دیا آزاد حکومت ریاست جمہو کشمیر اور شارٹ میں اس کو آزاد کشمیر کا انڈیا والے اس کو پاکستان آکوپائیڈ کشمیر کہتے ہیں تو انہوں نے انیس سو انچاس میں ایک مائدہ کیا پاکستان کے ساتھ اور بازار یہ لفظ جب لوگ کہتے ہیں مائدہ کیا تو میری ہنسی چھوٹ جاتی ہے لیکن مطلب اس کو اور کوئی نام دیا نہیں جا سکتا تو مائدہ ہی کیا پاکستان کے ساتھ کہ جی ہم لوگ جو ہیں ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اور ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم گلگت بلدستان کے علاقے کی دیکھ بال کر سکیں یا اس کا انتظام اور انسرام جو ہے وہ چلا سکیں تو اس لیے ہم جو ہے یہ علاقے حکومت پاکستان کے حوالے کرتے ہیں اب ظاہر ہے اس کا مائدہ پہ میں آنسی کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے یہ حکومت پاکستان کی ڈیمانڈ پہ جو ہے ان کو کہا گیا کہ یہ علاقے آپ لکھ کے تو ہمیں دے دیں تو یہ اپریل انیس سو انچاس کا ایک مائدہ ہے جس کو مائدہ کراچی کہتے ہیں جس کے تحت انہوں نے یہ علاقے لکھ کے تو پاکستان کو دے دی اب اس کے بعد یہ جو آزاد کشمیری ہیں یہ تو ایک اپنے سفر پہ نکل گئے انہوں نے آگے جا کے جاموریت کی لڑائی بھی لڑی رائٹ ٹو ووٹ بھی لیا کچھ بنیادی حقوق بھی لیے کچھ سفر بھی کیا ماریں بھی کھائی لیکن ایک ٹریک پہ نکل گئے لیکن گلگت بلدستان دنیا کے ریڈار سے غائب ہو گیا انیس سو انچاس کے بعد نو باڈی نیو کہ یہ کون علاقے کہاں سے آئے کدھر گئے اب ان کے اندر جو قوانین تھے ان کے شخص کے حوالے سے جو اسٹاریکلی یا ان کی اپنی جو زبانیں تھی یا ان کے اپنے جو وسائل تھے سب پہ قبضہ کر لیا گیا آخری چیز جو ان کے پاس بیچی تھی انیس سو اچراتر میں ظلفقار علی بوٹو کے دور میں وہاں پہ جو قانون تھا کہ جی لوکل لوگ یہاں سے کوئی آکے زمینیں نہیں خرید سکتا اس کو ختم کر دیا گیا جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ کچھ پشتون اور کچھ پنجابی اور کچھ اس طرح کی دوسری نیشنل ایٹیز جو ہیں وہ جا کے وہاں پہ آباد ہوئی انہوں نے زمینیں خریدی اب یہ جو ان علاقوں میں یہ جو قانون تھا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا وزڈم تھا یہ قانون جو ہے یہ انیس سو ستائیس میں مہاراجہ ایری سنگھ نے بنایا تھا اور اس نے لوکل لوگوں کی ڈیمانڈ پہ بنایا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک کمزور قسم کے علاقے ہیں جن کے پاس کوئی بہت بڑے بڑے وسائل نہیں کوئی بڑے بڑے کھیت اور کھلیان نہیں جس طرح کہ ان کے بارڈرنگ اسٹیٹس میں پنجاب میں یا پختون خواب میں یا اریانہ میں ان علاقوں میں ہیں تو غریب لوگ ہیں جو چھوٹی موٹی زمین پہ خود ہی اپنے آتوں سے کاشکاری کر کے تو اپنا گزارہ کرتے تھے تو اس میں یہ فیلنگ تھی کہ یہ اگر یہاں پہ اس طرح کی اجازت دی گئی تو یہ باہر سے بڑے بڑے جو امیر جاگیردار ہیں وہ آکے یہ ساری زمینیں ان لوگوں سے ہونے پونے دامیں جو ہے وہ خرید لیں گے تو اس لیے انہوں نے یہ پابندی لگائی تھی جو کہ زلفکار علی بوٹو نے ختم کی انہی سوچراتر میں جس کے بعد ان کی زمینوں پہ قبضے شروع ہوئے کہیں پیسے دے کے لی گئی کہیں زور زبردستی کی اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتے چلتے ایک انتائی گمبیر شکل اختیار کر گیا جب سی پیک چائنہ کے ساتھ جو ہے ان کا ایک جائنٹ وینچر ہوا ظاہر ہے چائنہ کے ساتھ جو جائنٹ وینچر تھا یہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پیپلز ریپیبلک آف چائنہ کے تھا اور ظاہر ہے اس کا دارم دار ڈیپینڈنسی ٹوٹلی جو ہے وہ گلگت بلتستان پہ ہے جہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کو اس حوالے سے کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ نہ اعتماد میں لیا گیا اور نہ اس کے جو فروٹس ہیں اگر کوئی ہیں تو پہلی بات یہ ہے ان میں ان کو شریک کرنے کی کوشش کی گئی بلکہ اس کے بریکس انتائی تیزی سے وہاں پہ لینڈ گریبنگ کا ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا کہیں ڈیم کے نام پہ کہیں جھیل کے نام پہ کہیں سڑک کے نام پہ کہیں سی پیک کے کسی منصوبے کے نام پہ لوگوں کو یہ کہا جانے لگا کہ آپ بلہ معافضہ زمینے خالی کر کے موو ہو جائیں یعنی بلہ معافضہ سامتنگ جو کہ کبھی جو ہے کسی نے سنی نہیں ہوگی اس خطے میں کہ اس طرح کی کوئی سیچوئیشن بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور یہ جو ہے اس کے درمیان بہت بڑے بڑے کانفلیکٹ جو ہے سامنے آئے جس سے گلگت بلتستان کے جو وہاں کی جو کفتیں تھی موبے وطن کفتیں وہاں کے پولٹیکل ایکٹیویسٹ یومرائٹس ایکٹیویسٹ انہوں نے پروٹسٹ کیا انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو یہ ہماری اتنی بڑی زمین جو ہے وہ پہلے سی پیک کے اندر آ رہی ہے جس میں اتنی بڑی بڑی شہرہ ہیں یا ڈیم یا اس طرح کے منصوبے بن رہے ہیں اور وہ بلا معافضہ آ رہی ہے کرتے ہیں وہ گریب ہو رہی ہیں تو اس کے خلاف انہوں نے اتجاج کیا جس کے نتیجے میں لوگوں کو پچاس پچاس سال کی قید ڈیکلیئر کی گئی اور آپ نے نام سنا ہوگا ایک بابا جان وہاں کے ایک پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں جن کو اس طرح لمبی سزا دی گئی تھی اس طرح بیشماری عمر رائش ایکٹیویسٹ اس طرح کے وہاں پہ لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ مظامت کی اور یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں جو ہے وہ یہ سی پیک کے نام پہ یہ سی پیک کے پراسس کے اندر اس طریقے سے جو ہے ہماری زندگیوں کو اور ہماری لیونگ جو ہے اور ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس پہ عملہ نہ کیا جائے اب یہ بات بہت حد تک جو ہے وہ انٹرنیشنلائز ہوئی بہت ساری عمر رائش آرگنائزیشن نے اس کو ڈاکومنٹ کیا اور انٹرنیشنلی اس کو اٹھایا کہ گلگت بلدستان کے غریب لوگوں کی یہ غریب کا مطلب یہ ہے نا کہ وہاں پہ نہ کوئی ذریعہ روزگار ہے نہ وہاں پہ کوئی فیکٹری ہے نہ وہاں پہ کوئی مل ہے نہ وہاں پہ کوئی کارخانہ ہے نہ سکول اور کالجز ہیں نہ یونیورسٹیز ہیں جو کہ اب کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ انگامی بنیادوں پہ تو لوگ جو ہے وہ زمین کے ٹکڑے پہ کسی کے پاس چار کنال ہے چھے کنال ہے تو کوئی اگر کوئی سبزی اگاتا ہے یا پھیل اگاتا ہے یا کوئی جانور پھالتا ہے تو وہ بھی اس سے چھیننے کا جو عمل ہے تو اس کے لیے انٹرنیشنل ہی جو ہے اس کے خلاف پروٹسٹ ہوا لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں ایس وی سپیک ٹوڈے یہ کال میں کچھ رپورٹیں پڑ رہا تھا کہ وہاں پہ بڑے پیمانے پہ یہ عمل جاری ہے اور زیادہ شدت کے ساتھ جاری ہے اور جو لوگ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں ان کو زیادہ شدت کے ساتھ جو ہے اور وہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ بہت بڑا ایک مسئلہ اہوان کے لوگوں کے لیے بن گیا ہے اس وقت تو یہ سیچوئیشن ہے جی آپ نے کہا کہ بہت گمبیر مسئلہ ہے خاص طور پر آپ نے زور دیا اس بات پہ کہ لوگوں کی زمینیں بلا معاوضہ ان سے ان کو کچھ ادا کیے بغیر ان کو کچھ آلٹرنیٹ دیے بغیر قبضہ کیا جا رہا ہے اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ سی پیک کا بنا ہوئے اور خود سی پیک ایک کھٹنائی میں ہے پورے کا پورا پروجیکٹ کبھی چائنہ پاکستان سے خوش ہوتا ہے کبھی وہ پاکستان سے نراض ہو جاتا ہے کبھی وہ پروجیکٹ چل پڑتا ہے کبھی رک جاتا ہے اور جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں وہ شدید مسائل کا شکار ہیں تو بشہین سب بیچ میں آپ نے ذکر کیا کہ جو کوٹ ان کوٹ محبے وطن گلگتی تھے بلتستانی تھے وہ بھی اب تنگ آگئے ہیں تو یہ مسئلہ کیا پاکستان کی سرکار انڈرسٹینڈ کرے گی کیا ان کے جو کم از کم رائٹس ہیں میں سارے رائٹس کی بات نہیں کر رہا جو کم از کم رائٹس ہیں ان کا خیال کرے گی یا پھر یہ مسئلہ اور بگڑے گا آپ کو کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے دیکھیں جی بنیادی طور پر اگر نیٹ شیل میں کوئی مہن سے پوچھے کہ گاورمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ گلگت بلتستان میں کر کیا رہی ہے یعنی کیا ایسا غلط کام ہے جو کر رہی ہے جس کے خلاف پروٹسٹ ہو رہی ہے تو میں کہوں گا کہ وہ جو ہے بنیادی طور پہ ان لوگوں کا جو یہ زمینیں گراب کرنے کے حوالے سے تو بہت معمولی بات ہے لیکن ان کی جو رائٹ ہے یعنی آنرشپ جس کو آپ کہتے ہیں حق ملکیت کہ جس بھی علاقے میں کسی تیریٹوری میں کسی صوبے میں کسی زیلے میں آپ بستے ہیں اس کے اندر جو آپ کی حق ملکیت ہوتی ہے اس کو ویڈاوٹ کانسٹیچوشنل پروسیڈنگز کے کوئی بھی گاورمنٹ جو ہے وہ جا کے آپ سے نہیں چھین سکتی اور نہ اس کو چھیننے کا کوئی تصور انٹرنیشنلی جو ہے وہ کہیں موجود ہے چونکہ حق ملکیت کا مطلب ہے کہ آپ اپنی دھرتی کے خود مالک ہیں اور وہاں پہ یہ گلگت بلتستان کے عوام کا رائٹ ہے کہ وہ بیٹھ کے اپنی کانسل کے ذریعے اپنی جو ہے وہ اسیمبلی کے ذریعے یا اپنے کسی اور فورم کے ذریعے زلہ کانسل کے ذریعے کسی بھی الیکٹڈ فورم کے ذریعے اس سلسلے میں قوانین بنائیں کہ یہاں سے جو زمینیں لی جا رہی ہیں خواہ وہ سی پیک کے نام پہ ہیں ٹوریزم پہ نام پہ ہیں کسی اور ڈیولپمنٹ کے نام پہ ہیں یہ جو ہے کس موقع شرائط پہ کس معافضے پہ یا کس قیمت پہ جو ہے وہ لی جانی چاہیے جائے کہ آپ اسلام آباد سے ایک پالیسی بنا کے تو وہاں کے لوگوں پہ یہ امپوز کر کے تو ان کو ان کا آکے ملکیت جو ہے وہ ڈینائی کریں دوسرا جو سب سے بڑا خوفناک عمل رائٹ فرم نائنٹین فورٹی سیون سے گلگت بلدستان کے عوام کے خلاف جو رواہ رکھا گیا ہے وہ ہے ان کو ان کا جو آکے حکمرانی ہے اس سے محروم کرنے کا جو سب سے بڑی بات ہے اب یہ آکے حکمرانی اس پہ ذرا آپ غور کریں تو بڑی عیرت ہوتی ہے کہ یہ پاکستان میں فاٹا کے بعد وائد خطہ تھا جس میں نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے تو تقریباً پچاس سال تک الیکشن نامی کوئی چیز جس کو ایک تو آپ کہتے ہیں نا ریال الیکشن لیکن ایک ہوتا ہے کہ جو ایک فیک ایک سرسری قسم کی کوئی رسم کے طور پہ آپ کچھ چیزوں کو وہ کرتے ہیں اس کی بھی زحمت گوارہ نہیں کی گئی اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس پوری تیریٹوری کو کوئی سٹیٹس دینے سے جس کی وائے سے اس کی کوئی ایڈنٹیٹی یا اس کی جو حیثیت کا تائین ہو اس سے جو ہے وہ ستر سال سے اجتناب کیا جا رہا ہے آپ نے دیکھا کہ جو ڈیفرنٹ قسم کے آئیڈیاز فلوٹ ہو رہے ہیں جی کہ کبھی کہتے ہیں جی گلگت بلتستان کو صوبہ بناتے ہیں کبھی کہتے ہیں جی اس کو ہم ایک لوکل آتھو ریٹی کے طور پہ آزاد کشمیر کی طرح ریکنائز کر کے تو اس کو اپنا بندوبست جو ہے وہ دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں جی اس کو ہم کسی جو ہے وہ مرج کرتے ہیں اردگرد کے جو علاقے ہیں ڈیولی ایف پی وغیرہ کے ساتھ اور اس میں لوگوں کا رائش دیتے ہیں لیکن بنیادی طور پہ اس وقت جو چیز ہے وہاں پہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے کانسٹیچوشن کے اندر کہیں بھی گلگت بلتستان کی جو ٹیریٹوری ہے اس کی پاکستان کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے اس کی کوئی ڈیفائن نہیں کیا گیا نہ اس کے لیے کوئی ایرنجمنٹ موجود ہے جو کہ پاکستان کے کانسٹیچوشن میں ظاہر ہے کہ وہ علاقے آئیڈنٹیفائی کیے گئے ہیں جو پاکستان کا عصہ ہے جس میں پاکستان کے چار صوبے شامل ہیں اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ گلگت بلتستان بھی کوئی ٹیریٹوری ہے اور اس کے ساتھ ہماری کیا ریلیشنشپ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کشمیر کے لوگ جب یہ فیصلہ کریں گے اپنے مستقبل کا تو پاکستان کے ساتھ ملنے کا تو ہم ان کے ساتھ پھر کانسٹیچوشنل ایرنجمنٹ کریں گے اور اسی کے اندر انہوں نے گلگت بلتستان کو بھی ڈالا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ یومر رائٹس وائیلیشنز کے حوالے سے نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے تو انٹیل ریسنٹلی وہاں پہ جو ہے وہ دنیا کی خوفناک ترین وائیلیشنز آپ جس کو کہہ سکتے ہیں ہوئی ہیں چونکہ بنیادی طور پر جس علاقے کے اندر کوئی ڈیمارکریٹک سیٹ اپ ہی نہیں ہے نہ ان کے اپنے لوکل لیول پہ اور نہ ہی پاکستان کے ساتھ جس طرح کی ایرنجمنٹ کے اندر وہ ہیں جس میں ان کا کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے اس کی وجہ سے ان کے جو چیلنجز ہیں کہ فار اگزمپل اگر کہیں پہ یومر رائٹس کی بڑی وائیلیشن ہو رہی ہے اور وہ کسی کوٹ میں اس کے خلاف جا کے تو بات کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے سپریم کوٹ میں اگر جائیں گے گاورمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کسی وائیلیشن کے خلاف تو سپریم کوٹ آف پاکستان ان کو کہے گا کہ آپ ہماری جیوریس ڈکشن میں نہیں آتے چونکہ ہم تو کام کرتے ہیں کانسٹیٹوشن کے اندر اور کانسٹیٹوشن کے میں آپ کے کہیں کوئی جو ہے وہ آپ موجود نہیں ہیں وہ جائیں گے اپنے علاقے کے اندر تو ان کا اپنے چیف کوٹ کہے گا کہ جی ہمارا ڈیسیجن تو پاکستان میں اپلیکیبل نہیں چونکہ وہ ہماری جیوریس ڈکشن سے باہر ہے تو ہم آپ کی کوئی مادت نہیں کر سکتے یعنی اس طرح کا جو کھیل ہے اس کا نیٹشل کیا ہے کہ جی آپ ہمارا حصہ نہیں ہیں ہمارے کانسٹیٹوشن میں آپ کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے آپ جو ہے وہ ڈیفائن نہیں ہوئے ہوئے اس لیے ہم کسی بھی طریقے سے آپ کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ کوئی اس طرح کی ڈیلنگ نہیں کر سکتے لیکن جہاں تک تعلق ہے ان کے وسائل پہ قبضہ کرنے کا مثلا ان کی زمینیں خریدنے کا یا بلا معافضہ اڈپ کرنے کا یا ان کے علاقے اٹھا کے تو چائنہ کو گفٹ کرنے کا یا اس طرح کے جو سی پیک کے منصوبوں میں ڈالنے کا اس میں ان کو کہیں یہ نہیں نظر آتا کہ گلگت بلدستان جو ہے وہ کانسٹیٹوشنلی پاکستان کا حصہ نہیں ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب سی پیک بنا تو یہ جب شور شرابہ شروع ہوا تو چائنہ نے جو ہے نا بڑے پیمانے پہ ان کو پریشرائز کیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا نے اس پہ پروٹسٹ کیا کہ جی گلگت بلدستان تو ہمارا حصہ ہے چونکہ یہ سٹیٹ اف فارمر سٹیٹ اف جمہورن کشمیر کا حصہ ہے اور فارمر سٹیٹ اف جمہورن کشمیر چونکہ مہاراج ایری سنگھ نے ایکسیشن کیا تھا انڈیا کے ساتھ اس لیے یہ علاقہ ہمارا ہے تو اس کو آپ سی پیک میں یا چائنہ کے حوالے سے یا اس طرح کسی انٹرنیشنل ایرنجمنٹ میں نہیں لے جا سکتے جس کے نتیجے میں انہوں نے کوشش کی کہ وہ گلگت بلدستان کو صوبہ بنا کے یا کسی اور طریقے سے جو ہے وہ اس کا ایک سٹیٹس ڈیفائن کریں تاکہ ان کو چائنہ کے ساتھ ڈیل کرنے میں حاصل نہیں ہو لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بھی اس لیے نہیں ہو سکا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک ایسی منٹیلیٹی موجود ہے جو اس وقت بھی یہ جو بھارت کے ساتھ کانفلکٹ ہے وہ ہوا کشمیر کے نام پہ ہو گلگت کے نام پہ ہو یا کسی اور علاقے کے نام پہ ہو اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ تھیسز کریئٹ کیا ہوا ہے کہ جی ہمیں جتنا عرصہ لگے گا پانچ سو سال تک لڑتے رہیں گے لیکن یہ فارمر سٹیٹ آف جمہو اور کشمیر جو ہے اس پہ ہم سرینڈر نہیں کریں گے بلکہ یہ ہم لیں گے ہی لیں گے ہر قیمت پر اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ جو ہمارا موقف ہے جس کو وہ کوٹ آن کوٹ اصولی موقف کہتے ہیں اس سے پیچھے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور یہ گلگت بلتستان جو ہے یہ متنازع علاقہ ہے اور اس کے مستقبل کا فیصلہ انہیں تک جو ہے اس کے سٹیٹس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے ایک لابی جو ہے وہ یہ کہہ کے تو ان کو جو صوبہ بنانے کی بات ہے اس کو بھی اپوز کرتی ہے ان کے اپنے لوکل آثورٹی کے طور پہ ان کو ڈیولپ کر کے تو ان کے رائٹ ریسٹور کرنے کو بھی اپوز کرتی ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہی لابی جو ہے ان کے وسائل کی لوٹ کسوٹ کے بارے میں مکمل طور پہ جو ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے کہ جب یہ بات آتی ہے کہ بھئی جب یہ آپ کا حصہ نہیں ہے ایک متنازع علاقہ ہے تو پھر آپ اس کے وسائل جو ہے وہ کس طریقے سے آپ کو آکھ پہنچتا ہے کہ آپ جو کہ اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے ایکسپلائٹ کریں تو اس کی وجہ سے اب جو ینگ جنریشن ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا آپ یوں سمجھ لیں کہ اس نے انگڑائی لی ہے ایک شعور کی سطح پہ اور ان کے اندر ایک بہت بڑے پیمانے پہ غم اور غصہ ہے کہ بھئی یہ گزشتہ ستر سال سے ہمارے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی اور ہم لوگ جو ہیں سڑک پانی بجلی زندگی کی بنیادی ضروریات سے لے کے تو جو موسٹ فنڈامنٹل چیزیں ہیں جیسے یومن رائٹس ہیں یا آپ کی ایجوکیشن ہے یا آپ کی صحت ہے یا آپ کی جناب خوراک ہے ان سب چیزوں سے اس برے طریقے سے ہمیں محروم رکھا گیا تو اس سب کو اگر آپ جمع کر کے دیکھیں تو ایک خوفناک تصویر ابرتی ہے اور یہ جو کالونیل دور کی ہم مختلف مثالے دیتے رہتے ہیں کہ فلان پورتگیزیوں نے اپنی نو آبادی میں یہ کر دیا تھا یا فرانسیسیوں نے افریقہ میں یہ کر دیا تھا یا انگریزوں نے اندستان میں یہ کر دیا تھا وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے چونکہ اس میں جدید ترین جو ٹیکٹسیز ہیں ظلم کے تشادد کے نائنصافی کے اور اس کے اوپر ڈبل سویک کے اور جو جدید طریقے نکلے ہیں قوموں کو غلام بنانے کے اور ان کے حقوق سے ان کو محروم کرنے کے وہ سب طریقے وہاں پہ عزمائے جا رہے ہیں پرشانی صاحب آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ بڑے اہم نقاط پیش کیے کہ گلگت بلکستان کے لوگوں کے پاس حق ملکیت بھی نہیں ہے حق حکمرانی بھی نہیں ہے کونسٹیٹوشنلی بھی وہ خلا میں لٹکے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ اگر کلونیل دور کے ہم جو سپریسرز ہیں اپریسر ہیں اگر ان کے بھی دیکھیں معاملات تو وہ بھی شاید اتنے خطرناک نہیں تھے جتنے وہ پاکستان کی جو آرمی ہیں ان کے ہاتھوں پس رہے ہیں جو آپ نے باتیں کی اس سے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے اور حقائق بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں ایک طرف پاکستان کلیم کرتا بھی ہے اور دوسری طرف سٹریٹیجیکلی اینڈ ٹیکٹ فولی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ آٹانومی ہے اس میں وہ خلا میں لٹکے ہوئے ہیں اور بھارت کا بھی کلیم ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے مگر پریکٹیکلی وہ بھارت کا حصہ بھی نہیں ہے تو اس ساری صورتحال کے نتیجہ میں واقعی آپ درست کہتے ہیں کہ وہاں کے عوام میں اور خاص طرف پر نوجوان طبقے میں ایک شدید سطح کی بیچینی پائی جاتی ہے اور میں اب بات کو تھوڑا سا شفٹ کرتا ہوں جو افغانیوں کی صورتحال ہے جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو افغانی کہنا چاہیے کیونکہ ہم کینڈا میں تو تین سال میں سٹیزنشپ لے کے کینیڈین بن جاتے ہیں اور وہ وہاں سے چالیس پچاس سالوں سے رہ رہے ہیں پہلے افغان مجاہدین کے نام پر تھے پھر افغان مہاجرین کے نام پر بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے اب ان کی اولادیں وہاں پر پیدا ہو گئی ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان چھوڑیں اور افغانستان جائیں اور افغانستان میں طالبان کی بدترین حکومت قائم ہے اور ایک طرف پاکستان کی طرف سے دباؤ ہے اور افغانستان میں بھی رہنا آسان نہیں ہے تو اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھیں گے یہ تو کسی نہ کسی طرح سے گلکت بلکستان اور پاکستان ایڈمنیسٹریٹ کشمیر کے لوگوں کی حالت کے ساتھ بھی بلکی جنتی ہے اس میں کیسے تفسرہ کریں گے سلام دیکھیں جی بنیادی طور پہ اگر ہم اس کو اسٹاری کے لیے دیکھیں تو جو افغان ریفیجیز ہیں وہ میرے نزدیک ریفیجیز کم اور یرگمالی زیادہ رہے ہیں پاکستان میں جو کہ کانفلیکٹ تھا افغانستان کے اندر سوویٹ یونین کو لے کے اور جس میں پاکستان نے ایک سپیسیفک رول پلے کرنے کی کوشش کی اس کا تقاضی یہ تھا کہ افغانستان سے زیادہ سے زیادہ لوگ ڈسپلیس ہو کے تو پاکستان میں آکے پناہ لیں تاکہ ان کے اندر سے جو ہے وہ میلیٹنس اور جہادی کفتیں جو ہیں ان کو کریئٹ کیا جائے اور ان کے اپنی وجہ سے اتنی بڑی پاپولیشن کی وجہ سے افغانستان کے اندر جو ہے وہ پریشر کریئٹ کیا جائے جس کا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں کہ دیکھیں سیونٹی نائن کے بعد سیونٹی نائن میں اور ایٹی میں جو ریفیوجی پاکستان میں آئے تھے اس سے بہت بہت حد تک جو لوگ اب ہیں پاکستان کے اندر ان کی تعداد بہت کم ہے اس کی دو تین وجہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ افغانستان واپس چلے گئے اور بہت سارے لوگ دیگر ممالک میں مثلا میڈل اسٹ وغیرہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی کنٹریز میں اور یورپ میں اور امریکہ میں اور دیگر ملکوں میں جو ہے وہ مائیگریٹ ہو گئے اور اگر پاکستان کے لیے ریفیوجی ایک پرابلم ہوتا تو یہ ان کو جب پہلی دفعہ جو ہے وہ طالبان کی حکومت قائم ہوئی تھی ملہ عمر کے دور میں جو کہ ان کا اپنا پان آپ کہہ سکتے ہیں یا اپنا ہینڈ پکٹ ایک قسم کا شخص تھا تو وہ اس وقت اس کے ساتھ نیگوشیئٹ کر کے تو یہ سارے ریفیوجیز جو ہے وہ واپس بیج سکتے تھے اس کے بعد جب ایشرف غانی کی حکومت آئی جب افغانستان کو ایک ریکنسٹرکشن پہ کے فیز پہ ڈالا گیا جہاں پہ افغانستان میں روڑیں بھی بن رہی تھی فوجیں بھی کھڑی ہو رہی تھی پولیس بھی بنائی جا رہی تھی میک میں بھی ہو رہے تھے تو وہ اس وقت بھی وہاں پہ کسی کے جانے کا ایک توق بنتی تھی کہ اس کو کوئی جاب مل سکتا ہے کوئی شلٹر مل سکتا ہے یا کسی طرح کے ریابلیٹیشن کے پراسس میں وہ آ سکتا ہے لیکن یہ کبھی اٹھایا نہیں گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کی وہاں دوست اور دشمن دونوں حکومتیں ہو گزری تو آپ نے افغان ریفیوجیز کا مسئلہ نہیں اٹھایا اور اس کی دو وجوات تھی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ ان افغان ریفیوجیز کے نام پہ انٹرنیشنل قوتوں سے جو ہے وہ فانڈ لے کے کھاتے تھے اور آپ نے بلینز آف ڈالر نقد لیے صرف اس بات پہ کہ ہمارے پاس اتنے ملین افغان ریفیوجی ہیں اور ہم ان کے لیے جو کاغذی طور پہ آپ نے منصوبے تیار کیے ہوئے تھے کہ یہاں شلٹر بنا رہے ہیں اور وہاں خوراک دے رہے ہیں وہاں تعلیم دے رہے ہیں اور یہ سارا جو کہ گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں تھا تو آپ مسلسل جو ہے آپ یونائٹی نیشن یونی سیف انٹرنیشنل جو ادارے ہیں چیری ٹیبل ان کے ریکرز اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ احران ہوں گے کہ بلینز اف ڈالر جو ہے وہ پامپ ہوئے ہیں پاکستان میں اور ان کی واپسی پہ بھی کہ ہم آستا آستا ان کے واپسی چکے آپ دیکھیں ایک بہت بڑا ایکسپنسیو قسم کا پراسس ہے کسی بھی ریفیوجی کو کسی بھی کانٹری سے واپس جو ہے وہ کسی دوسری اس میں کرنا تو اس بنیاد پہ ایک تو ان کو یہ فائدہ ہو رہا تھا کہ ڈالر آ رہے تھے اور ڈالر کی بہت بڑی بڑی رقم جس کو اگر آپ جمع کریں تو حیرت انگیز انکشافات ہوتے ہیں وہ آ رہے تھے اور دوسرا یہ تھا کہ یہ ان کو ایزے پراکسی یوز کر رہے تھے یہ ڈیپنڈ کرتا تھا کہ افغانستان میں کونسی حکومت ہے مثلا اشرف گانی کے خلاف ان کو ایزے ڈی سٹیبلائزنگ فیکٹر کے ایزے جادی قوت کے ایزے جو ہے وہ اسلامیسٹ فائٹرز کے یوز کرتے تھے اس طرح طالبان کے لیے پریشر کے طور کے ان کی انٹرنل پالیٹکس میں پاور بیلنس کے لیے جو ہے وہ ان کو یوز کرتے تھے تو ایب آ کے تو یہ جو موجودہ طالبان کے ساتھ ان کا جو ایک طرح کا آپ سمجھ لیں کہ کانفلکٹ کریئٹ ہو گیا اور وہ طالبان ان کے اشارے پہ ناچنے کے لیے تیار نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے ساتھ جو ہے وہ پورا تیس پہنٹیس چالیس سال کا تجربہ ہے اور یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے وہ غیر ریسٹورانٹ پہ کابل کے کسی ریسٹورانٹ کسی بیکری کسی ہوتل پہ آپ بیٹھ کے یہ گفتگو کریں تو وہ کہیں گے جی کہ پاکستان نے جو ہے وہ ڈالروں کی خاطر ہمارا یہ اشر کیا ہے اگر پاکستان اور ڈالر یہ دو چیزیں انوالو نہ ہوتی تو آج افغان عوام اس قدر بدحال اور اس قدر جو ہے وہ مسئیبت زیادہ نہ ہوتے بالکل کلیر کنورسیشن ہے پورے افغانستان کے اندر تو اس کو اب انہوں نے آکے تو ایزے پان یوز کرنا شروع کیا افغان کی جو طالبان حکومت ہے اس وقت اس کے ساتھ بارگیننگ کے طور پہ ایک پراکسی کے طور پہ کہ جی ہم ان کو وہاں پہ جو ہے بیج دیں گے بیس لاکھ آدمی آ جائے گا ان کی اکومنڈیشن کہاں ہوگی ان کی خوراک کہاں سے آئے گی اور یہ کرائیسز کڑے ہو جائیں گے اور یہ حکومت ٹاپل ڈاؤن ہو جائے گی یا جو بھی ان کے مختلف قسم کے ان کے ساتھ مطالبات ہیں ہوا وہ سارت کی ری ایڈجسمنٹ کے بارے میں ہوں یا جو افغان حکومت کی انٹرنیشنل پالیسی ہے اس کو پاکستان کے مفادات کے تابع کرنے کی خواہش ہو ان سب کو ملا کے تو وہ اس کو یوز کر رہے ہیں دوسری چیز یہ تیسری چیز جو سب سے امپارٹنٹ اور جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک پاکستانی جو ہے وہ لندن میں جا کے تو پانچ سال میں سیٹیزنشپ لے کے تو وہاں کا منسٹر اور پرائیم نسٹر بننے کے جو ہے وہ کانٹسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے امریکہ میں جا کے پانچ سال بعد وہ وہاں پہ جو ہے وہ سیٹیزنشپ تو کچھ بھی نہیں وہاں پہ ممبر آف کانگرس اور پتہ نہیں کیا کیا بننے کہ وہاں پہ منصوبے اور پلاننگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے تو آپ کے ملک میں تیس تیس سال سے لوگ رہ رہے ہیں جن کو اب برادر اسلامی ملک کے بیچارے ڈسپلیسٹ پرسن کہتے ہیں ان کے بچے وہاں پہ بڑے ہو گئے پندرہ پندرہ بیس بیس سال کے سکولو میں پڑھتے رہے پاکستان is the only place they know تو آپ کیسے ان کو ایک مہینے کا نوٹس دے سکتے ہیں کہ جی آپ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو آپ یہاں سے نکل جائیں ورنہ ہم آپ کو ایرسٹ کریں گے اور ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بروٹل پالیسی ریفیوجیز کے حوالے سے یا کسی بھی ڈسپلیسٹ قوت کے حوالے سے اس سے زیادہ ان یومن پالیسی دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں نا جی ریسسٹ وہاں پہ کشتی ڈوب گئی اور وہاں پہ فلان ہو گیا وہ تو کچھ بھی نہیں یہ آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ پندرہ سال سے پاکستان کے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہا ہے بارن اور ریزڈ ہے پاکستان کے اندر تو اس کو آپ نوٹس دیتے ہیں اس کی فیملی کو نوٹس دیتے ہیں کہ وہ اپنی دکانیں اپنے کاروبار جو ہیں وہ آنے پانے دامیں فروخت کر کے یا اس کو بند کر کے تو راتوں رات جو ہے وہ نکل جائیں اور آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے ایسے مناظر کہ یہ دیکھیں ٹرکوں کے ساتھ جو ہے وہ بچے باندھے ہوئے ہیں انہوں نے راسیوں کے ساتھ کیونکہ ان کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں اور یہ بھی پتہ کرنا پڑے گا کسی صافی کو کہ پاکستان میں افغانی ریفیوجیز کی واپسی کے لیے کتنے فنڈ کہاں کہاں سے لیے گئے اور آپ دو کو یہ دیکھے عیرت ہوگی کہ وہ بلینز میں پہنچے ہوں گے جو انہوں نے آپس میں تقسیم کیے ہوں گے کہ جی آم نے ٹرانسپورٹیشن میں اتنے پیسے دیئے ان کے سفر کے اخراجات اتنے دیئے فلان کیا اور یہ اور دنیا کا موسٹ نن یومینیٹیرین جو ایٹیچوٹ ہے تو ورڈ ریفیوجیز انفارچونیٹ اور ریسپلیسٹ پیپل وہ اس کی مسال قائم کر گیا ہے پاکستان اس کا کوئی دوسرا ملک مقابلہ نہیں کر سکتا جی بچانی صاحب آخر میں اسی کمپلیکس ایشو پہ کنکلوڈ کیجئے کہ پاکستان خود شدید اکنومک مسائل کا شکار ہے دنیا میں اس کی آئیسولیشن ہے انٹرنیشنل ڈپلومیٹک پلیٹ فارم پہ تو کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ نے کوئی سبق نہیں سیکھا کہ دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی خاطر وہ تھوڑا سا آپٹک کے لیول پر ہی اٹ لیسٹ جو گلگت بلتستانی ان کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں یا یہ جن کو وہ افغان مہاجرین کہتے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ کم اس کم نہ ہو کیونکہ افغانستان میں بھی پاکستان کے خلاف ایک شدید ریاکشن پایا جاتا ہے چاہے وہ طالبان کی سطح پہ ہو چاہے عام عوام کی سطح پہ ہو اسی طرح پاکستان نے جو گلگت بلتستان یا ازاد کشمیر جس کو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں پہ جو اپنا کہا ہوا ہے کہ ہم آپ کے نگران ہیں ہم آپ کے خیر خواہ ہیں وہاں پر بھی اچھا تاثر نہیں ہے تو آخر میں کیسے آپ بریفلی کنکلوڈ کریں گے کہ کیا پاکستان اپنے تمام موجودہ مسائل کے باوجود سبق نہیں سیکھ رہا اس کی جو اشرافیہ ہے جو اس کی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرنے والے جو سٹیک اولڈر ہیں وہ اپنے رویہ کو کیوں بدل نہیں دیکھیں جی یہ بالکل کلیر ہے کہ وہ کوئی سبق نہیں سیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ ان کی پالیسی ہے اور اس کو وہ اپنی سیکسس سمجھ رہے ہیں یہ تو ہم اور آپ جیسے لوگ ہیں جو جن کو عیرت ہوتی ہے کہ ان کے جو ڈیگری اف فیلیر ہے اور جو تباہی اور بربادی کیا جو سیچوئیشن ہے اس کو ڈیفائن کرنا بھی لفظوں میں مشکل ہو گیا ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے سمارٹ لوگ ہیں جی دیکھیں ہم نے تیس پہنتیس سال سے یہ ایفغان ریفیجیز کے نام پہ جو ہے کتنے بڑے ڈالر کمائے ہیں اور ان ایفغان ریفیجیز نے پاکستان کے اندر ایکانومی میں جو بنیادی رول پلے کیا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خود جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی رپورٹ ہے کہ کوئٹا کی جو ایکانومی ہے اس میں فیفٹی پرسنٹ شیئر جو ہے وہ ایفغان ایلیگل لوگوں کا ہے وہ بھی ریفیجی کی بات نہیں کر رہے بلکہ ایلیگل یعنی جن کو انہوں نے نکالنا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیفٹی پرسنٹ یعنی آدھا کوئٹا جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں جائے گا who is going to replace that کہ جبکہ آپ نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ آپ پچاس ہزار رپے سے زیادہ ہے پچاس ہزار رپے آپ ڈالروں میں ذرا convert کر کے دیکھیں کتنا دو سو ڈالر بنتا ہے تین سو بنتا ہے اس سے زیادہ آپ لے نہیں جا سکتے تو وہاں جو ان کے ملینز آف جو ہے ڈالر کے بزنسز ہیں آپ خود admit کرتے ہیں کہ صرف کوئٹا شہر میں 50% contribution جو ہے وہ بزنس میں ان لوگوں کا ہے وہ کون take over کر رہا ہے وہ کون لے رہا ہے تو اس حساب سے جناب یہ ان کے لیے فخر کی بات ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے بہت چلاک ہیں اور ہم بڑے smartly جو ہے اس طرح کے معاملات کو اور crisis کو اپنے ultimate فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں ایف آن ماجرین کو ہم نے استعمال کیا پچاس سال تیک اور اب وقت آگیا ہے کہ ان کو نکالا جائے تو ہم نکال رہے ہیں کسی دباؤ میں نہیں آ رہے نہ کسی طرح کی کوئی جو ہے چیز ہم consider کر رہے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ ایک بند ذہن جس کو آپ کہتے ہیں totally closed mind جس کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے ایک degenerated قسم کی mentality پاکستان کو رن کر رہی ہے اور اس کا اعظار آپ کو مختلف طریقوں سے نظر آئے گا صرف ایفغان refugees کو چھوڑیں internal politics کو جس طرح handle کیا جا رہا ہے کس طرح ایک پرائم minister کو جیلوں کی صلاحوں کے پیچھے ڈال کے تو اس کی party کو بالکل clearly openly without any hesitation جو ہے اس کو destroy کیا جا رہا ہے کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ ظلم اور تشادد کے ذریعے نظریات بدلنے پہ اور partyیں بدلنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے کس طرح election سے پہلے بلکل ایک clear طریقے سے pre election manipulation کا ایک process جاری ہے جس میں سامنے نظر آ رہا ہے آپ ایک party کے اہر روز دیس آدمی توڑ رہے ہیں تو آپ اس کو کس definition میں ڈالیں گے اگر یہ pre election rigging یا manipulation نہیں ہے تو تو اس طرح کے لوگوں کا جو ہے mentality ہوتی ہے بنیادی طور پہ ایک fascist mentality بن جاتی ہے جس میں no arguments no rational thinking اور وہ کسی طرح کی بھی مصبت رائے کے لیے وہ open نہیں ہوتے اور یہی نتیجہ ہوتا ہے جو ان کو بلاخر لے ڈوبتا ہے اور جو پاکستان اس وقت on the break of disaster ہے طبعی ہے اس کی وجہ یہی ہے بہت شکریہ بشانی صاحب بہت ہی sensitive صورتحال پاکستان میں اور human rights کی massive abuses ہیں مختلف قومیتوں کے ساتھ اور ہم کینیڈا میں بیٹھ کے ارسا دراز سے آپ اور میں اور دوسرے ساتھی بھی ان پہ روشنی ڈال لیں ہیں اور یہ بات چیت ہم کرتے رہیں گے کیونکہ اس طرح کی جو ہماری تنقید ہے اس پہ ذرا دھیان دیں اور اپنے اپنے بہتری کے لیے مسائل کو درست کریں بہت بہت شکریہ بشانی صاحب بیوز باتشیت سن رہے تھے بریسٹر حمید بشانی صاحب کی تھرڈ اپینین میں اور آپ ہمارے ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں آج کی باتشیت میرے ساتھ اور بیسٹر بشانی صاحب کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ موسیقی